السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیچن ویس سنی رزا کیسے آپ سب امید کرتے ہیں اور سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست بہت مزی کی ریسپی ہے میں منی ٹارٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں اسی یہ بسکٹ بھی سے تیار کر سکتے ہیں آپ لیکن یہ دیکھیں کہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے تو کھانے میں کتنا خوبصورت ہوگا کتنا ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ کی تعریف ضرور ہوگی اگر جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ سیم ویسے بنائیں گے تو میری گیرنٹی ہے کہ آپ کی کبھی بھی چیز خراب نہیں ہوگی چلے جی اب ریسپی میں سٹارٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھئے گا لکڑی کا چمچ ہی استعمال کیا کریں بیکنگ میں ہمیشہ دوسرے نمبر پہ اب میں نے کیا کیا ہے میں نے مکھن لیا تھا جو میں نے فریزر سے نکالا ہے نکال کے مکھن میں لے لیا دو سو گرام اور اس میں میں نے شوگر سو گرام شوگر لیے جس میں پاودر شوگر لیے اور اس کو لکڑی کے چمچ اچھے سے مکس کیا بلکل اچھے سے اس کے بعد ایک عدد انڈا لیا ہے میں نے جس کو بیٹ کر لیا تھا انڈے کی زردی پہلے سے میں نے تقریبا دو چمچ نکال کے رکھ لیا سائیڈ پہ بھاکی انڈا میں نے سارا اسی میں ایڈ کر دیا اتنا یہ مکسچر دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا چینی بلکل اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے تو اب اس میں بیکنگ پاودر ہم نے ڈالنا ہے کتنا ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ڈالنا ہے آپ نے لیول کر کے ون ٹی سپون بیکنگ پاودر اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کریں ونیلا ایسنز اب آپ کی مرضی پر ڈیپینٹ کرتا ہے ونیلا ایسنز یوز کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کو فلیور پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں کہ آپ ایسنز ضرور ڈالیں کیونکہ ایک کی اگر کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کسی کسی کو فیل ہوتا ہے ایک کی سمیل لیکن وہ پھر اس سے ایک کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اچھا اب کیا کرنا ہے میدہ گیا لینا ہے اپنے میدے کو اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر تین سو گرام میدہ لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے لکڑی کی چمس سے مکس کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب پھر سے آپ سن لیں کہ میں نے کیا کیا بٹر میں نے لے لیا تھا دو سو گرام بٹر لیے ٹھیک ہے شوگر میں نے لے لیے سو گرام انڈا میں نے ایک ادر لیا ہے بیکنگ پاودر میں نے ون ٹی سپون لے لیا میدہ تین سو گرام لے لیا اور ونیلہ ایسن کو بسکٹ کی شیپ بھی دے دی یہ ہے ٹارٹ کی شیپ ہے ٹارٹ کی شیپ دینے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تھوڑے سی تقریباً راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کرنی ہے کر کے تھوڑا سی فنگر کی مدد سے سائیڈوں سے اس کو اوپر کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے جو انڈے کی زردی میں نے بچا کر رکھی تھی وہ اس پہ ساری برش کی مدد سے لگا دیئے تاکہ کلر اچھا جائے ایک تو ٹارٹ کا یہ طریقہ ہوگا ایک بسکٹ اسی سے بن جاتے ہیں دوسرا جیسے کپکیک بنایا جاتا ہے کپکیک والا جو میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ کپکیک والے ہی سانچیں لے لیا اسی میں میں ٹارٹ ریڈی کروں گی اپنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹارٹ والا پین ہی چاہیے تو آپ کے پاس جو ہے آپ اس سے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور اچھا جی ایک اور بات یہ یاد اکنی کہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ جیسے بسکٹ کا ٹیسٹ آتا ہے اسی طریقے سے آئے گا کیونکہ یہ بسکٹ والا ہی مٹیریل ہے اب اس کو ڈال کے میں نے بیک کر لیا تھا اور یہ تمام چیزیں بیک ہو گئی ہیں جب تھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا کہ آپ فریش کریم لیے فریش کریم آپ زیادہ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھر بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے ونیلا کسٹرڈ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا فریزر میں تو وہ میں نے کچھ لے لیے اب یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ آپ نے چوکلٹ سیرپ یا کچھ بھی اس طرح کے چیزیں ڈالیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے گھر میں پڑھ رہے آویلیول ہے یا بچوں کو جو پسند ہے اور یہ بسکٹ میں نے لے لیا کوکونٹ لے لیا بنٹیز میں نے منگوالی تھی وہ اس طریقے کے جو بھی چیزیں آپ تمام چیزیں اس پہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ فینسی ٹارٹ میں بنا رہی ہیں تو فینسی ٹارٹ میں یہ ہے کہ کلر فول ہی چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں جتنا یہ زبردست سی کھانے میں اتنا ہی مزے کا یہ بنا تھا تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اوریو بسکٹ لے لیں جو منی ہوتے ہیں اوریو بسکٹ وہ ڈالیں تو کوکونٹ لے لیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ لے لیں اور اس پہ ڈالیں بیکنگ ٹائمنگ میں نے سوری بتانا بھول گئی میں بیکنگ ٹائمنگ بتا رہی ہوں آپ کو ففٹین منٹ میں نے بیک کیا ٹو ہنڈرٹ میں میں نے بیک کیا تھا اور تقریباً میں نے ففٹین منٹ یا ٹونٹی منٹ پری ہیٹ کر لیا تھا اوون کو ہمیشہ پری ہیٹ کیا کریں اور پھر آپ بیک کیا کریں تو آپ کے یہ چیزیں اچھی بن جائیں گے جس طریقے سے بتایا ہے میں نے آپ اسی طریقے سے بتائیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کا کیسا بنایا اور میرا دیکھنے میں آپ کو کیسا لگا کھانے میں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بہت مزے کا بنا تھا لیکن دیکھنے میں آپ نے ہی مجھے بتانا ہے کیسا بنایا پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ میں مجھے پتا چلے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں کیسا خوبصورت کلر آگیا ہے اللہ حافظ مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے اور بھی ریسپیز لے کے آؤں